تو چلے شروع کرتے ہیں ہمارا موسم بھی ختم ہو چکا بغیر موسم کے ادھر پل دیتا ہے تو ہمارا بھی پل اولاد بھی ایک پل ہوتی ہے لہذا اللہ ہمیں اولاد دیتا آج ہماری نوجوان نسل دین سے متنفر ہو لی ہے جب ان کو علماء کے حقائق پتہ چلنے شروع ہوئے ہیں سمجھے یہ ہوتا ہے مولی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقدس شیخ العرب کا بیٹا اسجد پیدا ہوا مولانا شایخ علیہ وسلم مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم بیٹا اسجد پیدا ہوا تو طلبہ نے پرچی دی کہ استاجی بھڑے ہو گئے ابھی تک بھی گڑھ بڑھ کر رہے ہو گیا اپنی عمر بیدے کام بھی ہے اس بھی حقوق لوگو تب بھی زمج میں نہیں آیا معاف کیجئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ گلت کر رہے سر تو طلبہ نے پرچی دے دی بخارق کی سبق میں کہا حضرت ابھی تک بھی رفعہ نصب جر دے رہے ہو ابھی تک تمہارے بچے پیدا ہو رہے توبہ 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 تو حضرت کا جواب ذرا سننا فرمے کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں سمجھ رہی میں ہے کی نہیں تو سمجھا ہاں نئے تو سمجھا نہیں اس لئے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کیا میری طاقت برقرار ہے سو سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفعہ نصب جر دے دا رہوں یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لڑ جاتی ہے اور جو اللہ آپ کا بہلا کرے شاٹ کٹ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے سمجھے ہی ریمیہ کی نہیں یہ کیا میں ادھار کرتا ہے اب جائے دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پسل جاتا ہے یہ کسی نے سلوشن ڈالا ہوا ہے یا کہ یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں سمجھے جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ان کے بزرگ ان کو پڑھا کے گئے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ان کے بزرگ ان کو پڑھا کے گئے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں آپ کیا ہوتا ہے خوازدہ اس تو بھی پیدا طریقہ جائے جی سنو ارواح سلاسہ اشربی تھانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے تین دیوبندی بزرگوں کے حالات زنگی لکھے ہیں یہ وہی کتاب ہے میاں 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 یہ وہی کتاب ہے ارواح سلاسہ جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹاتے ہیں پھر عاشق سادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں یہ ای کتاب ہے ارواح سلاسہ لکھ رہا کون ہے حکیم الامت اشربی تھانوی کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں بانوی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں اور ان کا کس کے ساتھ لکھ رہے ہیں افیر رشید احمد گنگوئی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں نہیں کوئی ایسی ارکت نہیں کی دیکھیں آپ وہ صرف لیٹے ہیں قریب ہوئے ہیں اکیئے کرتے ہیں جاندے ہو گوڑے بھی اتنے ہی کرتے ہیں روڑو پہ تالے تو یہ بتاؤ یہ معظم طریق ہے کالیجوں میں یونیورسٹی میں کالیجوں میں پھر بینگن بروزن منگل یہ کیا ہے کالیجوں میں تو چونکہ اعلیم حاصل کر رہے ہیں دور دور کے عورتیں وہاں ہشتلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے بینگن بروزن منگل منڈک بینگن منگل ایک ہی وزن ہے سمجھے لق دیب دھو 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 تو کالیج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر دیکھتا آدمی کہ اس طرح غصر خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی سمجھے یہ زبانہ قابو رکھو آپ یہ شکلہ بیکھو بدبودارو استعمال ہوتے ہیں بینگن بہران بینگن بہران یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لئے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا وہ سب تو بڑا زلیلیں کائنات ہیں تالیب ان بڑے شیطان ہیں ایک اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسری پر چڑ رہی تھیں سوڑکو جرہ سبر کرو تالیب انہیں پرچلی کر کے لفاف میں ڈال کر کے پھینکا وہاں سمجھے پھینکا اس میں لکھا وہا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں اور سورہ بغارت یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں وہ خوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں سے بہترین انداز میں سے بہتر پاپ sowêtre اس نے بہترین انداز میں سے